جیکم آباد پیپلز پارٹیز ان کے صوبہ صدر نسار خوڑے نے کہا ہے کہ جو لوگ سیاست کو جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ یہاں پر فیڈرل پالی امینی نظام ہے جو سیاست کو زیادہ وقت دیتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ کیسے رویہ اختیار کرنا ہوتا ہے اور عمران کی خواہش تھی کہ نریندر موڈی الیکشن جیتے ہیں تاکہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو تو پاکستان کا وزیر اظم دعا کر رہا ہے کہ موڈی جیتے ہیں جس کا اثر بھارت میں بھی پڑا ہوگا ان خیالات کا اظہر انہوں نے صوبہ وزیر جیل خانہ جاد ایجاد جکھرانی سے والدہ کے انتقال پر اظہر تازیت کے بعد جکھرانی ہاؤس میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا اس کا اثر پڑتا ہے اس کا اثر پڑتا ہے انڈیا پہ بھی اثر پڑا ہوگا کہ پاکستان کے لوگ نریندر موڈی کو دعا کر رہے ہیں پرائیم منسٹر دعا کر رہے ہیں اثر پڑا ہوگا وہاں اس کی الیکشن پر تم نے اس کو جتوایا ہے تم پہلے معافی تو مانگو قوم سے پھر ان پر الزام لگاؤ مجھے چاہیے کہ بلوچستان کی حکومت سیکیورٹی اتنی ٹھیک رکھے کہ کچھ نہ ہو یہ پاکستان کی حکومت کا کام ہے جلسے کی اجازت دی ہے انہوں نے جگہ شاید چینج ہوئی ہے اب ایوب اسٹیڈیم میں ہو رہا ہے ٹھیک ہے پہلے کہیں اور ہو رہا تھا جب اجازت بھی دی ہے تو پھر سیکیورٹی بھی حکومتوں کا کام ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہ اس عالمی سازشیں تو پھر اس میں خارجہ پالیسی تو پھر خراب ہوئی عمران خان کی نا عمران خان کی خارجہ پالیسی ناکام رہی آپ کو پتا ہے کہ ایف ایف ٹی ایف جو بھی کچھ ہے وہاں سے بھی ہم گریلس سے نہیں نکلے ہم گریلس سے نہیں لکے تو پھر یہ شاہ محمود کی ناکامی ہے عمران کی ناکامی ہے پاکستان کی ناکامی ہے کہ ہاں ابھی تک ہم اسی طرح سے ہمارے اوپر داگ لگا ہوا ہے نے پاکستاندھی حکومت پر کوئی ایسا کمنٹ نہیں پاس کیا انہوں نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا تھا اور ہم نے باقاعدہ لیکن جب چیئرمن بلاور بھٹو زرداری صاحب خود سے پریس کانفرنس کر کے بات کو کھول کے اور آرمی چیف کو سوال کر سکتے ہیں اور آرمی چیف اس کا نوٹس لیتا ہے تو پیچھے کوچھ نہ کچھ ہوا ہوگا تب ہی تو ہم اتنے لوگوں کو انوال کی ہیں اب جب اتنے لیول تک بھی لوگوں کی انوالمنٹ ہم نے کروائی ہے تو مرمین مریم نواز شاہب سکتے ہیں تو پوچھو حکومت سے آپ کے حکومت میں وہی کہہ رہا ہوں نا پوچھو حکومت سے جیو کے رپورٹر جسے نے اب سفدر صاحب کی کیا جو لوگ سیاست کو جانتے ہیں ان کو پاکستان کا پتہ ہے کہ یہاں فیڈرل پالامانی نظام ہے انیس سو تیہتر میں یہ آئین بنا اور فیڈرل پالامانی نظام اس میں چار صوبے ہیں ملک کے اور ملک ایک کہلاتا ہے اس سیاست میں جو زیادہ ٹائم لگاتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کیسے بیہیو کیا جاتا ہے عمران کے لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں اس کا مائنڈ سیٹ تاسوبانہ اس میں تکبر ہے اس میں غصہ ہے اس میں برداشت نہیں ہے اور جو برداشت کا مادہ جس کے پاس نہ ہو وہ لڑائی کرتا ہے ہم نے اپنا حق مانگا اپنے آئین حقوق مانگے اس کو برا لگتا ہے اب وزیراعظم اگر موں کو یوں کر کے کہے تو یہ وزیراعظم کو سوٹ نہیں کرتا یہ لہجہ یہ باڈی لینگویج جان بوجھ کر لڑائی کا تاثر دیتا ہے اور اس میں ہم اپنے آئینی حق پہ چلتے رہیں گے اس کو تاثر دکھانا ہے دکھاتا رہے پسپا وہی ہوگا شکست اسی کی ہوگی ملک میں لوگوں کی رائے کا احترام کرنا پڑتا ہے اگر وہ نہیں کرے گا تو اس سے بھی بڑے بڑے لوگ آئے اس سے بھی بڑے بڑے آمیر اور جابر آئے ہم نے ان کا بھی مقابلہ کیا شیاست میں مقابلہ ہوتا ہے اور وہ مقابلہ جاری رکھا ہے لیکن جزیرے کے مالک سندھ ہے مالکی قبول کی جائے یہ آرڈیننس واپس بھی آ جائے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے بہت سے پراجیکٹ سندھ حکومت نے بنائے تھر جیسا بڑا پراجیکٹ تھر کول جتنا بڑا پراجیکٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے ہم کامیابی سے مکمل کر چکے ہیں اتنا بڑا پراجیکٹ ہے کہ لوگوں کو حیرت ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہم نے روڈز بنائے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے ہیدر آباد سے میپوکاس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کراچی سے تھٹا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اس طرح سے جب ہم دوسری اس کی میں کر چکے ہیں تو ان کا حق نہیں بنتا ان پانیوں پر آنے کا جو انہوں نے غلط کیا ہے کل اٹارنی جنرل نے کیا کہا ملکت سندھکی ہے آرڈیننس آرزی ہے آرڈیننس میں ترمیم کریں گے ترمیم یہ کیوں کریں گے آتھاریٹی ہمیں بنا سکتے ہیں عبدالنبی مکسی آنگ نائن ایڈس ٹی وی جے کم آباد